آج ہم لوگ دوبارہ سے کھیلنے والے کیٹ گوز فیشنگ لگیں آج ہمارے سارے کے سارے کوسٹ کمپلیٹ ہو جائیں گے یوں سمجھ لوگ ہم لوگ آج دیپ سونار ملنے والے میں کافی دنوں تے کوشش کرو دیپ سونار کو پرچیز کرنے کے لئے اس کے لئے ہم لوگ کوسٹ پورے کرنے پڑتے ہیں سب سے پہلے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اوپر سے نے کافی مچھلیوں کو یہاں سے گائب کر دیں گے اوپر کی طرف اتنی زیادہ فیشنگ ہیں کہ وہ ہمارے سارے سارے بیٹ کو کھا جاتی ہے ہم لوگوں کو کافی مشکل ہوتی تو اس کے لئے ہم لوگ کو یہاں پر سب سے پہلے بڑا نیٹ لینا پڑے گا ایک لاکھ کا اور گائدہ اپنا ہم لوگ یہاں پر سارے سارے فیشنگ کو پکڑتے ہیں جو کہ اوپر کی طرف گھوم رہی ہیں ہراما پہ ان کو پکڑ کیونکہ ہراما پہ یہ لوگ بہت زیادہ تانگ کرتی ہیں ہراما پہ ہمارے پورے کے پورے بیٹ کو کھا جاتی ہیں اتنا سارا ڈسٹرپ کرتی ہیں اس دیکھا ہے کہ یہاں پہ سارے سارے فیشنگ کو ایک دفعہ پکڑنا پڑے گا تاکہ کہ اوپر کی طرف سے نہ تھوڑا سا سرفے صاف ہو جائے ہراما پہ یہ تو ہم لوگ کتنا مچھلی مل چکا ہے ہاں چوب ہم لوگ کو واقعے میں ایک لاکھ بیس ہزار کے فیشنگ مل چکے ہیں لیکن ابھی بھی ہم لوگ آگے کی طرف جائیں گے اور آگے کی طرف سے سارے کے سارے فیشنگ کو کلیٹ کریں گے ارے یہ والی کونسی بڑی مچھلی گھوم رہی ہے اس کو میرے خیال سے ہمارا نیٹ نہیں پکڑ سکے گا آرے چلو ایراما پہ ان کو یہاں پہ بیچ دیں اور ان کو یہاں پہ بیچ دیے چلو گائے یہ یہاں پہ بیچ دیے اب ہم لوگ اپنے مین ٹارگیٹ کے اوپر کام کر سکتے ہیں تو گائے سب سے پہلے تو ہم لوگ کو یہاں پر وامبلر پکڑنی ہے اور وامبلر میرے خیال سے گروپ میں گھومتی ہے اور نیچے کی طرف آئی گیس مجھے وامبلر دکھ رہی ہے اس کے لئے تو سب سے پہلے ایک چھوٹی سی مچھلی کو بھی پکڑنا پڑے گا تب ہی گائے وامبلر میرے پاس آئے گی لیکن ہم لوگ نیچے کی طرف جا کر چیک بھی کر لیتے ہیں کہ وامبلر یہاں پر ہے بھی کے نہیں آرے پہلے چھوٹی مچھلی کو پکڑ لوں کیا پتہ ہے ہم لوگ کو وامبلر میل جائے اور اگر ہم لوگ کو مل گئی تو ہم لوگ یہاں پر وامبلر کو پکڑ لیں گے چلو گائے ہم لوگ نے لائٹ بول کو بھی پرچیس کر لیا مجھے شک ہے کہ وامبلر یہ والی فیشیز ہیں یہ ہیں وامبلر یہاں تو پھر یہ والی فیشیز ہیں یہاں تو پھر نیچے کی طرف جو گھوم رہی ہیں یہ والی فیشیز وامبلر ہیں پتہ نہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو تو سکتی کیونکہ یوشلی وامبلر یہی پر گھومتی ہے اوکے نہیں یہ تو وامبلر آرے گای یہ رہی یہ رہی پکڑو اس کی ایسی کٹیس اوکے پکڑ لیا گائے ہم لوگ نے وامبلر کو پکڑ لیا اور تم لوگ نے دیکھا وامبلر کو پکڑنا ملے کتنا تدہ آسان تھا آرے گائے رات ہو چکیا چلو گائے اس کو ہم لوگ بیچتے ہیں پیچھے کی طرف ایک کوئیسٹ تو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب ہم لوگ کو ین پکڑنی ہے آرے ہرامان پہ ہم لوگوں نے پرڈی کو پکڑا تھا بیسے گائے جیس میں نے خود پرڈی کو پکڑا تھا لیکن اس کو کسی اور نے کٹ لیا جس کی وجہ سے پرڈی بھاگ گئی اور رات کے ٹائم پہ تب آئی اب نا فیشیز کافی چینج ہو جائیں گی تو کیا کرتے ہیں کہ آگی کے طرف جا کر رات گزارتے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ آگی کے طرف ہم لوگ کو مست مست فیشیز ملیں گی اور ویسے مجھے پر لگ رہا ہے آگی کے طرف مست فیشیز ہم لوگ کو دیکھنے کو ملنے والی وہی تو کہہ رہو لیکن یہ والی مچھلی پتہ نہیں کیوں میرے پاس آتی نہیں ہے اور اوپر سے میرا بیٹھ کھا کر بھاگ گئی مطلب ہے ان کو تمیز ہی نہیں ہے اور ہائے رامان بین کے ممی پاپا نے ان کو کوئی بھی تمیز نہیں سکھائی ایک دو بیٹھ کھا لیتی اوپر سے پکڑی بھی نہیں جا رہی وہی تو میں کہہ رہو ایک دو بیٹھ کھا لیتی ہے اوپر سے پکڑی بھی نہیں جا رہی ارے یار بھائی صاحب یہ کیا میرے پیچھے پڑ چکی ہیں ارے ان کو پکڑ لو چاہب میں رات کے ٹائم پر نیچے تو آ چکا ہوں یہاں پر میں دیکھنے والا ہوں کہ کون کونسی فیچیز ملنے والی ہیں اوکے میں فل نیچے آ چکا ہوں لیکن ابھی تو میں اور زیادہ گہرائیوں میں جاؤں گا کیونکہ ہم لوگوں نے فیچیز کو ڈسکاور بھی تو کرنا ہے اوہ بھائی صاحب یہ میں کہاں آ چکا ہوں اور یہ کونسی مچھلی ہے بھائی 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 یہ کونسی موٹی مچھلی ہے یہ تو میرا ہکی کھا گیا پورا کا پورا ہک کھا گیا یہاں پر آرے ہرامان بھائی ہم لوگ نیچے نہیں جا سکتے لیکن یہ والی فیچ کونسی ہے اور میرا ہک کس طرح کھا لے تو نے آہ اس کو تو میں سب سے پہلے پکڑوں گا اس کا ڈیپ فرائی کریں گے ہم لوگ آرہ ہرامان بھائی آپ کو اپنے ہک کو دوبارہ نیچے پھینگنا پڑے گا سیدھا نیچے لے کر جاؤں گا اور بلکہ میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پر میگا ہک کو یوز کر لیتا ہوں مجھے ایک چھوٹی تھی مشلی کو یہاں پر پکڑنا پڑے گا آپ یہاں پر تو کوئی اندھیرے میں مشلی دکھ بھی نہیں رہی ایک دفعہ کوئی چھوٹی مشلی یہاں پر مل جائے تو پھر ہم لوگ اپنا میگا ہک لگا کرنا نیچے کی طرف چلے جائیں گے موس پروبالی اس والی مشلی کو پکڑ لیں گے اس نے ابھی ہمارا ہکی کھا لیا تھا ویسے ایک منٹ کے اندر اندر یہ لائٹ بھی بند ہو جائے گا اندھیرے میں کچھ پتا بھی نہیں چلے گا مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ہم لوگ صحیح راستے پر ہے کے نہیں دیپ سونار مل جائے گا تو سب کچھ ڈک جائے گا اوکے گائز ہم لوگ بلکل صحیح راستے پر ہیں میرے خیال سے یہی پر ہی وہ تھی اور دوبارہ میں دیکھتا ہوں کہ یہی پر کھڑی ہے کے نہیں کھڑی ہے بھائی یہ تو ہم لوگ کچھ زیادہ ہی نیچے چلے گئے ہیں اتنا نیچے پہلے میں نہیں گیا تھا یہ کونسی مچھلی تھی بھائی یہ لائٹ ہی کھا گیا بھائی یہ کیسے کیسے فشز ہیں لائٹ کھانے کیا ضرورتی اور یہاں پر لائٹ ہی کھا گیا لائٹ کھا گیا مجھے نیچے کی طرح کچھ دکھ بھی نہیں رہا یہ یہاں پر چھوٹی تھی مچھلیاں گھوم رہی ہیں ان میں سے میرے خیال سے میں نے کچھ مچھلیاں کو پکڑ بھی لیا بلو کلگی ایک اور مچھلی تھی لیکن چلو گائز ابھی تو لائٹ ہی نہیں ہے میرے پاس تو مجھے کچھ بھی نہ کر کے اس کو اوپر کھینچ رہی پڑے گا میں نے رانہ کو پکڑ لیا لیکن یہ کونسی فشز ہیں جو لائٹ کو کھا رہی ہیں آپ کو تو پتہ ہے یہ بہت خطرناک فشز آج کل مارکیٹی میں آج چکے ہیں میں یہاں پر میگا ہک کو پرچیز کرنے والا ہوں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میگا ہک ہم لوگوں کو کہاں لے کر جاتا ہے چھوڑ دو تمہاری ایسی کے تیسی یہ مچھلیاں مجھے بہت برا لگتی ہیں اب پتہ نہیں میں کسی اور مچھلی کو پکڑ پاؤں گا کہ نہیں پکڑ پاؤں گا میرے پاس میگا آگ ہے تو صحیح میں پکڑ پا رہا ہوں تو مجھے ریکاسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ واپس سیدھا جائیں گے نیچے کی طرف اور اس بڑی والی مچھلی کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں اب پتہ نہیں وہ کس کیف کے اندر تھی نیچے کی طرف دیکھو یہاں پر ڈیپ سونار بھی کام نہیں کر رہا بلکل بند ہو چکا ہے آرہ جاؤ جاؤ نیچے کی طرف جہاں مجھے لگ رہا وہ آلی مچھلی نیچے کی طرف تھی ہاں میں نیچے کی طرف جاتا رہا ہوں دیکھتے ہیں بھائی اس کو پکڑ پاتے کی نہیں پکڑ پاتے اور صبح جیسے ہوگی نا تو ہم لوگ یہاں پر پرڑی کو پکڑیں گے آرہ گائز مجھے اندرے میں کچھ نظر بھی نہیں آرہا پتہ نہیں رہا بھی آپ کہاں پر جا چکے ہو جا رہا پتہ نہیں میں کھایا بھا جا چکا ہوں اور اس مچھلی کو لے کر ہی گیا ہوں میں نیچے کی طرف اپنے ساتھ اوکے گائز یہاں پر لیکن ایک منٹ بھائی صحیح اس نے دوبار سے لائٹ کو کھا لیا لائٹ کو کھانے والی مچھلی نا مجھے سب سے بری لگ رہی ہے اور وہ جو میں نے مچھلی کو پکڑا تھا نا وہ بھی پھاگ گئی مطلب کھالی ہک میرا اوپر کی طرف آ رہا ہے کیا ہی کر سکتے ہیں گائز یہ کیا چل رہا ہے آج کل پانی کے اندر ایسی مچھلیاں ہیں جو کہ بل کو کھا رہی ہیں اور ہرامان پھر یہ دیکھو بل بھی کھا گیا ہمارا وہ ہی تو کہہ رہا ہمارا بل بھی کھا گی بھائی چلو ویسے میں نا وہاں پر پہنچ کے کھڑا ہو جاتا ہوں جہاں پر مجھے پورڈی ملنے والی ہے تاکہ جیسے ہی صبح ہو ہم لوگ اسی وقت اس کو پکڑ لیں ویسے ابھی تو صبح نہیں یہ ابھی تو رات ہے لیکن جب تک ہم لوگ وہاں پر پہنچے گئے صبح ہو ہی جائے گی مجھے اس کا لوکیشن بھی پتا ہے وہ نا بلکل کورل لیف کے آگے کی طرف تھی میں نے خود اس کو ایک دفعہ پکڑا تھا لیکن راستے میں کسی نے اس کو کھا لیا جس کی وجہ سے میری پوری کے پوری مہنز آیا ہو گئی ویسے یہ والی فیش بھی کھایا تو میرے کیا سب میں نہیں پکڑی راستے میں کھانے ہی نہیں دوں گا ہمارا بیٹ تو یہ کیسے کھائیں گی بھائی میں تو پوری کی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میں آگے کی طرف بھائی صاحب یہاں پر اپنے بیٹ کو بچانا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ یہاں پر کافی فیشز ہیں جو کہ میرے بیٹ کو کھانے ہی کوشش کر رہی ہیں موگا بھی آپ کے پاس آنے ہی کوشش کر رہی ہیں چوب یہ دیکھ یہاں پر ایک اور کیپ ہے اور یہ والی پتہ نہیں کونسی کیپ ہے یہاں پر ایک اور مچھلی بھی اس کو بھی پکڑنا ہے یہ والی کیپ کونسی ہے پتہ نہیں اس کا تو بھائی شو بھی نہیں ہو رہا تھا کہ یہاں پر کوئی کیپ ہے پتہ نہیں یہ ٹوپ ہیٹ کیا کرے گی یہ مچھلی کی پرائس کو ڈبل کر دے گی پیسے مجھے ابھی مچھلی کی پرائس کو ڈبل کرنے کا کوئی بھی انٹرس نہیں ہے کیونکہ اوریڈی میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں یہ کس کو پکڑ لیا ارے یار یہ چھوٹی سی مچھلی کہاں پر آگئی اس کو بھی رکھنا پڑے گا پیچھے کی طرف کیونکہ مجھے یہاں پر ابھی چھوٹی مچھلی کو پکڑنا ہے میں نے یہاں پر لائٹ کو انکریز کر لیتا ہوں اوکے پرچیس کر لیا اب دوبارہ سے پھینک دیا میں نے اس کو آگی کی طرف یہاں پر بلکل یہاں پر تم لوگ دیکھ سکتے ہو کہ مجھے پڑی دیکھنے کو ملی تھی اور میں نے اس کو لٹرلی پکڑا بھی تھا یہی جگہ تھی لیکن وہ صبح کا ٹائم تھا پر آتھ کے ٹائم پر یہ ساری ساری فیشز کیف کے اندر چلی جاتی ہیں ارے ویسے ہم لوگوں یہاں پر پکا ملے گیا وہی تو جوپ ایک اور کویسٹ کمپلیٹ کرنا ہے پھر ڈیپ سونار مل جائے گا اور میں یہاں پر صرف وہ صرف ڈیپ سونار کے لیے ویٹ کر رہا ہوں صرف وہ صرف ایک اور کویسٹ کمپلیٹ کرنا ہے غیب ہم لوگوں نے سارے کویسٹ کر لی ہیں یہاں پر تو کلاؤن فش گھوم رہی ہے اور ویسے مجھے کلاؤن فش نہیں چاہیے موگا پاگل ہو چکی ہے موگا میرے بیٹ کو کھانے کی کوشش کری لیکن میرا یہاں پر لائٹ سل رہا ہے تو موگا کھان ہی پا رہی ارے ارامان بھائی یہ دیکھو موگا بار بار اٹیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ تو صرف صرف کوشش کر سکتی ہے ویٹھا مینٹ یہاں پر نیچے کی طرف ایک اور کیپ ہے تو میں اس کو بھی پکڑ لیتا ہوں یہ والا کیپ مجھے لگ رہا لیجنڈری کیپ ہوگا لیکن ساتھ میں میں یہاں پر اس والی فش کو ڈھونڈ بھی رہا ہوں یہ کیا کرے گا ارے یہ دیکھو ارامان بھائی یہ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ارے کویسٹ والی مچھلیاں ریڈار میں ریڈ ہو جائے گی ارے یہ تو مست ہے ارامان پر اور ہم لوگوں کیا چاہیے بھائی میں نے اس کو پہن لیا کویسٹ والی مچھلی ریڈار میں ریڈ ہو جائے گی اوکے گائز ہم لوگوں کو ڈھونڈنے کے ضرورت ہی نہیں پڑے گی اب دیکھتا ہوں گے گائز کویسٹ والی مچھلیاں کہاں پر ہیں ریڈار کے اندر جو بھی ریڈ ہے نا سمجھو گے وہ کویسٹ والی مچھلی ہے آرے میرے خیال سے پوڑڈی والا یہاں پر گائب ہو گیا ہاں پوڑڈی والا تو گائب ہو گیا میرے خیال سے گائز وہ اس کیپ کی وجہ سے مجھے مل رہا تھا لیکن ہم لوگ ریڈار کے اندر دیکھتے ہیں ریڈار کے اندر وہ آلی مچھلی ریڈ ہو جائے گی لیکن ایک منٹ ریڈار ہے کیا ارے مہم پر یہ تو سنا رہا کے پاس ہے یہی تو ریڈار ہے ویسے ہیڈ تو ہم لوگوں کو بہت مست ملا ہے یہاں پر تو کچھ بھی مجھے ریڈ دیکھنی رہا اب پتہ نہیں ہے ریڈ کام کرے گا بھی کے نہیں کرے گا یہاں پر کچھ فشیز میرے سامنے سامنے بھاگ رہی ہیں اور یہاں پر تو ریڈ کچھ بھی نہیں ہو رہا وہی تو میں کہہ رہا ہوں یہاں پر تو ریڈ کچھ بھی نہیں ہو رہا تو صبح ہستہ ہستہ ہو رہی ہے میں نیچے کے طرف جا کے ایک اور کیپ کو پکڑ لیتا ہوں دیکھتے ہیں گائز کہ اس کیپ سے ہم لوگوں کیا ملتا ہے جتنے زیادہ ہیٹ میرے پاس ہوں گے اتنا زیادہ ہی میرا گیم اچھا ہو جائے گا اوکے یہ والا ہیٹ تو گائز میرے خیال سے میرے پاس اوریڈی ہے اس کو ایکیپ نہیں کروں گا اوکے اس کو ایکیپ کرنے کی کوئی بھی ضرور نہیں ہے اوکے اس کو تو چھوڑو صبح کب ہوگی اور ریڈ آر کے اندر گائز فشیز آگئی واپس اوکے فشیز ساری ساری واپس آ رہی ہیں تم لوگ دیکھ سکو نیچے کی طرف ریڈ آر کے اندر ساری ساری فشیز واپس آ رہی ہیں لیکن ریڈ مجھے یہاں پر کچھ بھی نہیں دکھ رہا اور اگر مجھے ریڈ نہیں دکھ رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئیسٹ والی مچھلی کوئی بھی یہاں پر ہے نہیں پتہ نہیں ریڈ دکھے گا بھی اورے گائز وہ دیکھو یہاں پر ریڈ دکھ رہا ہے اوکے نیچے کی طرف کونسی مچھلی ہے پتہ نہیں ہاں پر کونسی مچھلی ایک ریڈ تو دکھ رہا ہے یہ دیکھو یہاں پر واقعی میں ریڈ دکھ رہا ہے ٹوپی کام کر رہی ہے ارے امان بھائی یہ نا اس کے ساتھ ایک گھومری ہوتی ہے وہ یار اوکے میں سمجھ گیا یہ والا کیپ سب سے بیسٹ ہے آرے ہاں ارے امان بھائی ہم لوگوں کو محنت کرنی ہی نہیں پڑے گی سیدھا بھائی صاحب ہمارا پورا کا پورا کام ہی آسان ہو جائے گا اوکے اس کو پکڑا اب تم لوگ دیکھنا تمہارا امان بھائی گائز اس چومپی کو کیسے ونیو پلیٹ کر کے کویسٹ کمپلیٹ کرتا ہے پتہ نہیں امان بھائی اس نے دوبارہ کھا لیا لیکن ایک منٹ سب سے پہلے تو میں روڈ کے اندر جا کر بیٹ گارڈ لگا رہے تھا کیونکہ میں نے بیٹ گارڈ کو ریموو کیا تھا اس وجہ سے کیونکہ مجھے یہاں پر پڑڈی کو پکڑنا تھا پڑڈی تو اب یہاں پر گائب ہو چکی ہے تو یہاں پر ایک چھوٹی مشلی گھومتا رہی ہے لیکن یہ تو بہت زیادہ آگے نکل گئی آرے ہراما پر یہاں پر کسی بھی چھوٹی مشلی کو پکڑ لو آرے رسی کار دیں گے یہ لوگ رسی کار دیں گے نیویڈ گائز رسی کار دیں گے اس کے بچے کو پکڑو نا یہ والی مشلی رسی کار دیتی ہے چلو ہم پر کوئی بات نہیں بسے ہم پر لائٹ کو پرچیز کر لوں گا یہاں پر سب سے پہلے چھوٹی مشلی کو پکڑنا تھا چلو پفر فش ہی مل جائے اور اس پفر فش کو کوئی کھا بھی نہیں سکتا کوئی بھی کلومپی ملے گی آرے چلو میڈیم سائز بھی مشلی کو یہاں پر مل جائے گی یہ میڈیم ہے کیا چلو اس کو پکڑ لیتا ہوں پتہ نہیں ہاں گائز یہ میڈیم ہے لیٹس گو آپ دیکھنا گائز بھو دیکھو ایک ریڈ آ چکا ہے بھا یہ والی اچھا گائز یہ نا اس کے ساتھ ہی گھوم رہی ہے اب ہم لوگوں چومپی کو پکڑنا پڑے گا لیٹس گو ہمارا گائز مست کام ہونے والا ہے میں نے چومپی کو پکڑ لیا آرے وہ دیکھو ہے رمک وہ ریڈ والی اکیلی ہو چکی ہے یس وہ ریڈ والی اکیلی ہو چکی ہے میں نے اس کے پوری نظر رکھی واپس آگی آج 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 بھائی اس کو تو آج پکڑنے والا ہوں اب گائز اس ریڈ کے اوپر مجھے نظر رکھنے پڑے گی آپ اس کو پھینکنا پڑے گا آگی کی طرف لیٹس گو جلدی ہم آپ کو کسی اور چھوٹی مشلی کو پکڑنا پڑے گا آر چوب یہاں پر کسی اور چھوٹی مشلی کو پکڑنا پڑے گا لیکن یہاں پر تو کوئی بھی چھوٹی مشلی مل نہیں رہی بھائی صاحب گائز ہم لوگوں نے جو جال پھینکا نا اب وہ جال کا نقصان مجھے ہی ہو رہا ہے واقعہ جال کا نقصان آپ کو ہی ہو رہا ہے وہ آپ کے بوٹ کے آنس پاس گھوم رہی ہے چوب چھوٹی مشلی ملے بھی تو صحیح نا ایک منٹ یہاں چھوٹی مشلی مل جا مل جا مل جا مل جا بھائی کھا لے آرے آپ کا بیٹ کوئی اور کھا چکا ہے یہ کیا بات یہ ہے گائز وہ اوپر کی طرف گھوم رہی ہے لٹرلی رکو 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 مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی مشلی کو پکڑنا پڑے گا لیکن اتنا مشکل تو چھوٹی مشلی ملے گی یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا یہاں پکڑ لو اس کو آجا آجا بھائی آگی لیٹس کو ایک مشلی آ چکی ہے ہمارا ٹارگٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے آجاو گائز یہ والا ہمارا ٹارگٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ اس کو رکھتا ہوں پیچھے کی طرف چومپی آپ کی بوڑ کو دھکا دیر آرے نکل چومپی آپ تیرا کچھ بھی ہونے نہیں والا ہم لوگوں کے قویسٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں ڈیپ سونار مجھے ابھی ملنے والا ہے ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا آرے چوب مل جائے گا ہم لوگوں کے سارے کے سوارے قویسٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اوہ یہاں پر تین کیپس ہیں یہاں پر تین تین کیپس ہیں بھائی میں ان کو یہاں پر مس نہیں کرنا چاہتا میں سارے کے سارے کیپس کو کلٹ کرلوں اس کے بعد پھر ہم لوگ چلیں گے آگے کی طرف یہ والا کیپ تو میرے پاس پہلے سے ہے ٹھیک ہے اس کو چھوڑو سن ہیٹ مجھے ابھی نہیں چاہیے یہ سن ہیٹ کیا کرتا ہے کہ رات کبھی ہوئی گی نہیں مطلب اگر اس ٹوپی کو میں نے پہل لیا تو کبھی بھی رات نہیں ہوگی آگے کاو بوئی ہٹ کیا کرے گا کہ بھائی روکیٹ کی پرائیس کو 75% آف کر دے گا آرے رامان بھا یہاں پر اس والی ٹوپی کو بھی کلٹ کرو میں نے لائٹ کو بھی پرچیز نہیں کیا لیکن چلو کوئی بات نہیں ویسے بھی مجھے لائٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پر یہ اس کو پکڑا ٹوپی کو ارے ٹوپی کہاں پہ گئی پکڑ لیا مم پتہ نہیں کونسی ٹوپی ہوگی یہ والی کونسی مکینک ٹوپی ہے کیا یہ مجھے مکینک ہیٹ لگ رہی ہے آرے اس کو چھوڑ دے رامان بھا ابھی اس کو پرچیز کرو اوکے ٹھیک ہے ویسے بھی ہمارے پاس بڑی بوٹ ہے ہم لوگ کوئی بھی گرائنڈ والی نہیں چاہیے اوکے ہم لوگ یہاں پر پرچیز کرنے والے ہیں ڈیپ سونار کو جو کہ 1.2 ملین ڈالرز کا ہے لیکن آج کے لئے صرف اتنائی نیکس ویڈیو میں ہم لوگ ضرور اس کو سب سے پہلے پرچیز کریں گے اور پھر ڈیپ سونار کے ساتھ ہم لوگ ساری ساری فشیز کو دیکھ کر کیچ کریں گے اس میں ہم لوگوں سب ڈریکن وگرہ سب کچھ دیکھنے کو ملنے والا ہے اور ڈیپ ڈاؤن گائز کیف کے اندر کون کونسی فشیز گھوم رہی ہے وہ بھی ہم لوگوں کو دیکھیں گی تو گائز نیکس ویڈیو تم لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے چینل کو سبسکرائے کا بانورفیکیشن کال پر لگاؤں ملتا ہوں تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں ہے تب تک کے لئے با بائی